چوری کرنا جب انسان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے تو پھر جب کوئی انسان چور چوری کرتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ کیوں کٹا جاتا ہے ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کہ یہ چیز میرے ذہن کے اندر بار بار کھٹ کریے تو اس کا جواب یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو خود مختار بنایا ہے اسے ایک اختیار دیا ہوا ہے کہ یہ جو کام بھی کرے اپنے ارادے اپنے خوشنودی اپنی مرضی سے کرے تو جب وہ اپنی مرضی سے کرے گا تو اس کے مطابق پر اس کو سزا اور جزا بھی دی جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے تقدیر میں لے کہ اس کو مجبور کر دیا گیا ہے اس کو فورس کیا گیا ہے کہ آپ چوری کرو ایسا نہیں ہے جیسے میں نے کرنا تھا ویسے میری تقدیر میں لکھا گیا اگر میں اس سے بچ جاؤں میرا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اگر میں وہ کروں گا تو میرا ہاتھ کٹ دیا جائے گا تو لہذا جیسا آپ کام کریں گے ویسا اس کا نتیجہ بھی دنیا کے اندر نکل آئے گا ہم نہ کلی مختار ہیں نہ ہم مجبور محض ہیں کلی مختار یہ ہے کہ ہم ہر چیز پر قادر ہے اللہ کا عمل دخل نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہم ہم کیا کہتے ہیں کہ کاسب یعنی کرنے والا بندہ ہوتا ہے اور نتیجہ اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے تو یہ ہے کہ انسان کلی طور پر نہیں کہ کرے بھی بندہ اور نتیجہ ہی بندہ ہی جو ہے وہ آؤٹ کرے ایسا نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہوتا تو پھر تو کسی کو کچھ ہوتا ہی نہ سزائی نہ ہوتی ظالم ظلم ہی کرتے جاتے قانون کسی کو پکڑتا ہی نہ کسی کو انڈر انیویسٹی گیٹ کرتا ہی نہ تو ایسا نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم مجبور ماز ہیں کہ ہم جو لکھ دیا گیا بس ہم ریبورٹ ہیں ہماری چابی بھار دی گئی ہے تو جو کچھ لکھوا کے آئے اللہ نے لکھ دیا ہم بس اسی طرح کر سکتے ہیں ہم اپنے ارادے اپنی ویل پار سے محروم ہیں ایسا بھی نہیں ہے ہر انسان اپنی ویل پار رکھتا ہے ارادہ رکھتا ہے اپنی منشاہ رکھتا ہے تو لہٰذا یہ کہنا کہ چور کا ہاتھ کیوں کٹا جاتا ہے تو بھائی اس نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کٹا جاتا ہے اللہ نے کہ وہاں کی فریستہ تو نہیں بھیجا تھا کہ جو بندوق لے کے کڑا تھا اس نے کہا چوری کرو چوری کرو ورنہ تمہیں جو ہے وہ فیر مار دی جائے گا ایسا تو نہیں ہے اپنا ارادہ اپنا شوق اپنی مجبوری ہے جو بھی کہہ لیں انسان وہ کرتا ہے تو جب کرتا ہے پھر اس کا نتیجہ ہی بھگتا ہے یہ شرعہ قید نسوی کے اندر جو قید کی کتاب ہے اس کے اندر اس بات کو بڑی تسلیق ساتھ اسی طرح ہی بیان کیا گیا کہ قسم جب کوئی کرتا ہے جس لیول جس طرح کا وہ قسم کرے گا عمل کرے گا اسی طرح کا نتیجہ نکل آئے گا